بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ سنت کیا ہے وہ زکاة کے نظام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خُز من اموالِہِم صدقہ تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَقَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمٌ کہ اللہ رب العزت نے زکاة لینے کی ذمہ داری اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے دی اور اللہ فرماتے ہیں خُز من اموالِہِم صدقہ کہ آپ لوگوں سے زکاة لیں تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور یہ ذمہ داری زکاة کلیکشن کی یہ حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام کے تحت رائج کی پھر اسی نظام کو آگے خلافہ راشدین بھی لے کر کے چلے اور کئی صدیوں تک یہ نظام چلتا رہا کہ زکاة کا مکمل جو نظام تھا وہ حاکم کے پاس ہوتا تھا اس کی کلیکشن کا اور اس کے بعد فقارات تک حق ادا جو زکاة کا محل ہے ان تک پہنچانے کا اس لیے کہ زکاة کسی بھی ملک کے اندر وہ کچھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے وہ عربوں اور خربوں کی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ لوگ بڑچڑ کر الحمدلہ آج بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کہ باقاعدہ نظام اگر نہ ہو جیسے پاکستان کے اندر ہے تو پھر ہر شخص آزادانہ طور پر وہ کچھ بھی کرے پھر ہر تنظیم بھی زکاة لیتی ہے پھر ہر مدرسہ بھی زکاة لے گا پھر ہر ویل فیر والا بھی زکاة لے گا پھر کسی بہانے سے فلاں بھی زکاة لے گا کسی بہانے سے فلاں بھی زکاة لے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک بڑے نظام کے تحت جو غربت کا خاتمہ جس کا اللہ رب العزت نے اس طرف ایک نظام کی طرف توجہ دلایا وہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی حکومت آتی ہے اور اس کا پہلی ترجیح اس کی یہی ہے کہ اپنے ملک سے وہ کم سے کم غربت کو تو ختم کرے یا کم تو کرے اس لیے کہ غربت ہے تو آپ جرائم کو روک نہیں سکتے ہیں جرائم کو روکنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ غربت پر قابو پایا جائے اور اس غربت پر قابو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین نظام رکھا ہے ہمارے دین کے اندر جس کی طرف کسی کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے اس لیے کہ لاکھوں عربوں اور خربوں روپیا ہر سال زکاة کی مد کے اندر یہ قوم نکالتی ہے لیکن وہ کسی نظام کے تحت نہیں آتے وہ کسی نظام کے تحت نہیں آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے یہ نظام اس انداز کے اندر تھا کہ زکاة لوگوں کی کلیکٹ کی جاتی تھی بیت المال کے اندر پھر اس زکاة کو انصاف انصاف کے طریقے سے اور عدل کے طریقے کے ساتھ مغتاجوں اور غریبوں تک پہنچایا جاتا تھا ایک مکمل نظام کے تحرم آج ہمارے یہ سنت فوت ہے صدیان گزر گئے یہ سنت فوت ہے لیکن یہ سنت کو زندہ کرنا میں اپنے تائیں سمجھتا ہوں بلکل کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ اس کا میں کئی دفعہ اپنے مختلف لیکچرز کے اندر میکنزم بھی بیان کر دیتا ہوں کہ نہائیت آسان طریقے کے ساتھ ہم اس کو ایک منظم صورتحال کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں زکاة کے نظام کو اور وہ کیسے میں اس کے لیے مشورہ دیتا ہوں کہ ایک روپیہ بھی جیب سے خرچ نہ ہو اور پورے ملک کا نظام جو ہے زکاة کا وہ ایک بلکل حکومت کے اندر بھی آ جائے اور بڑی آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ملک کے غریبوں تک حق داروں تک زکاة کا پیسہ بھی چلا جائے اور اس کا اس کا میکنزم میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ آپ صرف حکومتی لیول کے اوپر ہمارے پورے ملک میں ہر علاقے میں الحمدللہ مساجد ہیں بہت زیادہ اور ہر مساجد کے اندر امام بھی ہیں اور ایک ایک محلے کے اندر ایک سے زائد مساجد ہیں دو چار گلیوں کے لیے ایک مساجد ہے پھر دو چار گلیوں کے بعد دوسری مساجد ہے پھر مختلف جگہوں پر مساجد ہی مساجد ہیں صرف حکومتی سرپرستی یہ ہونی چاہیے کہ ہر مسالک کے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا جائے اور ایک مکمل نظام ایسا بنایا جائے کہ مساجد کے آئیمہ حضرات کو آمل کے طور پر حکومت استعمال کر لیں آمل کے طور پر آمل وہ شخص ہے جس کو زکاة کلیکشن کے اوپر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام لگایا کرتے تھے اور زکاة میں سے ہی وہ جو کلیکشن ہوتی تھی زکاة کی اسی میں سے ہی ان کی تنخائیں بھی دی جاتی تھی اس کو اللہ پاک نے جائز رکھا اس لئے کہ بہت اہم مقصد کے اوپر ہے ہر مسجد کا امام سرکاری طور پر اپوائنٹ کر دیا جائے زکاة کلیکشن کے لیے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک امام مسجد اس کی جتنی حدود بنتی ہے تین گلیاں چال گرییاں جتنا بھی محلہ وہ پورا سال اپنے جمعے کے خطبوں کے اندر لوگوں کا ذہن بنائے کہ اللہ کے بندوں یہ اصل سمنت ہے کہ جو ایک نظام کے تحت زکاة کو جمع کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے وہ جمعے کے خطبوں کے اندر آئے بغائے درس و بیان کے ذریعے سے اپنے حدود کے لوگوں کا ذہن بنا سکتا ہے کہ زکاة ہمیں دے ہمیں سے مطلب یعنی گرمنٹ کے تحت زکاة جمع پھر وہی پورا علاقہ جب زکاة امام کو دے امام کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے اس میں سے امام کو تنخائیں بھی دی جائیں پھر اسی امام کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ اپنی حدود کے اندر جتنی گلیاں اس مسجد کو لگتی ہیں وہ نوٹ کرے کہ کون سا شخص مستحق ہے کون سا غریب ہے اور امام کو یہ پتا کرانا سب سے آسان ہے اس لئے کہ پورے محلے کے نمازی روزانہ اس کے پاس فجر میں بھی ہیں زہر میں بھی ہیں اثر میں بھی ہیں لوگوں کا امام پر اعتماد بھی ہوتا ہے دینی لحاظ سے بھی اس پر اعتماد ہوتا ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے امام سے بڑھ کر اعتماد کس پر ہو وہی امام اپنے محلے کے جائزہ بھی لے چونکہ وہ حکومت کی طرف سے اپائنٹڈ ہوگا اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہوگی اور وہ کام بھی کرے گا اپنے علاقے کے مستحق افراد کو سفید پوش حضرات کو لسٹ بنا کر کے رکھے گا اور وہیں سے زکاة کلیکٹ بھی کرے گا پھر جو مستحق حضرات اس کے حدود کے اندر آتے ہوں پھر اسی امام کے ذریعے سے اس کی مدد بھی کر دی جائے لہٰذا ہر ایک علاقے میں ایک امام مسجد اپنی حدود کے اندر وہ زکاة کو سرکاری لیول پر کلیکٹ بھی کرے گا اور دے گا بھی بہت حد تغریبوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ایک نظام کے طے اور ہمارے آئیمہ حضرات کو کسی کام کے اندر ہماری حکومت کوئی حکومت ہو وہ اس کو نہیں لیتی اب جب ہمارے اماموں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو پھر یہی کام ہے کہ ہم بیٹھ کر وہ گمراہ وہ بیدت یہی فتوے دیتے رہیں گے ہمارے ممبروں سے پھر یہی تقریری ہوں گی اس لئے کہ ہم نے ممبروں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا اور ممبر کی ذمہ داری حاکم وقت کے اوپر ہمارا دین دیتا ہے خلافہ راشدین کے دور سے تو ممبر سنبھالتے تھے خلافہ لیکن بارال اب آئیمہ حضرات ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور کوئی پیسہ اس پر خرچ نہیں ہوتا ہے صرف یہ کہ مسالق کے بڑے علماء جید بڑے علماء ان کو بٹھایا جائے اس نظام کو ترتیب دیا جائے ہر مسجد کا جو امام ہے اس کی ذمہ داری لگائی جائے حکومت کی طرف سے اس کا ایک وظیفہ مقرر کیا جائے پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حلقے میں جتنی گلیاں آ رہی ہیں جتنے نمازی آ رہے ہیں وہ سارا سال ان کی ذین سازی کرے ان سے زکاة لے کر سرکاری خزانے میں جمع ہو پھر اپنے ہی علاقے کے اندر امام جس کی زمانت دے کہ ہاں یہ مستحق ہے اس کی یہ مدد ہونی چاہیے اس کی کاروباری مدد ہونی چاہیے اس کی بیٹی ہے ہمارے علاقے میں اس کی شادی کا مسئلہ ہے شادی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ امام ہی اس کو اپنے علاقے کے گورابہ کی طرف نظر رکھے اسی علاقے سے زکاة لے پھر اسی علاقے کے غریبوں کی طرف وہ خرچ بھی کرے یہ امام کی ذمہ داری لگائی جائے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے اس طریقے کے اوپر کوئی عمل تو کر کے دیکھیں کس انداز کے اندر ایک سال دو سال تین سال مختصر عرصے کے بعد ہی آپ کو بہت سے اچھے نتائج سامنے آنے لگ جائیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی طرف بھی اللہ تعالی توجہ دے ہمارے ہاں ویل فیر پروگرام بہت سے شروع ہوتے ہیں لیکن ایک اللہ کا بنائے نظام کے اندر ویل فیرنگ جو عربوں خربوں روپے کی ہے اس کے طرف کسی کی توجہ نہیں ہے پھر کون زکاة لے کے جاتا ہے کون زکاة نہیں لے کے جاتا ہے کسی کا پتہ نہیں ہوتا کون سی تنظیم ہے جو زکاة لے رہی ہے کون سے ادارے ہیں جو زکاة ہر بندہ آزادانہ طور پر زکاة لے رہا ہے کوئی نظام اس کے اندر نہیں ہے نظام اس کا ہونا چاہیے جس کی طرح میں نے توجہ دلائی ہے اللہ تعالی بیٹا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تو